السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحمن الرحیم مالک ومیدین یاکن عبدو یاکن استعید حضرت و سامین ناظرین بائی نے سوال کیا ہے کہ کیا عورتیں جنازے کے اندر شرکت کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے لئے کیا ہیں اور اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر ہمارے لئے کیا وضاحت فرمائی ہے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا چاہیے جنازہ جو ہے وہ ہر مسلمان کے لئے لازم ہے جس کو ہم فرض کفایہ کہتے ہیں کہ اس جنازے کو پڑھنا چاہیے جنازے کے ساتھ جانا چاہیے میت کا یہ حق ہے مسلمان کے دوسری کے اوپر یہ حق ہے لیکن جب ہم دیکھیں کہ یہ اگر معاملہ خاتین کے ساتھ آئے تو خاتین کے حوالے سے بھی آقا علیہ السلام نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لئے خاتین جو ہے اگر خواہش کا اظہار کرتی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حدیث کی رابیاں فرماتی ہیں کہ جب حضرت سعی بن عبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ حضارات نے یہ التجاہ کی یہ بات کہی کہ ہم چاہتی ہیں کہ ہم بھی سعی بن عبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ انہو کا جنازہ ادا کریں جنازہ پڑھیں میاشر رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ فرما رہی ہے تو گویا کہ آپ کی خواہشات کو مدن نظر رکھتے ہوئے حضرت سعی بن عبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ انہو کی میت کو مسجد کے اندر لائیا گیا آپ کے حجرے کے پاس رکھا گیا تو ازواج متحرات اس نے آپ کا جنازہ پڑھا جنازہ ادا کیا اس حدیث سے ایک تو یہ بات نکلتی ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے جیسے ہمارے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسجد میں جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے جنازگاہ میں لے کے جانا چاہیے تو مسجد کے اندر جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اگر عورتیں جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں ان کو اس چیز کی اجازت ہے ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو جنازے کے ساتھ یا میجت کے پیچھے جانے سے منع فرمایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنازہ آپ کہیں دور جگہ پہ ادا کرنا ہے جیسے ہمارے اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ جنازے کو جنازہ گاہ میں ادا کرتے ہیں جو قبرستان کے پاس ہوتا ہے اور وہ جنازہ گاہ جو ہے وہ دور ہے گھر سے عورتوں کو اس طرح سے وہ میجت کے پیچھے جانا جو ہے وہ ان کے لئے منع فرمایا گیا اور اسی طرح سے دوسری حدیث کے اندر نمیر رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں امی عدیہ عزی اللہ تعالیٰ انا فرماتی ہے کہ ہمیں میجت کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا ہے لیکن اتنی سختی سے منع نہیں کیا گیا کہ جب بلکل ہم پیچھے نہیں جا سکتے ہیں مطلب کچھ حد تک تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جنازہ اگر دور ہو جنازہ کا دور ہو جنازہ اگر دور ادا کرنا ہو تو عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کہیں قریب ہے قریب جنازہ ادا کیا جا رہا ہے تو وہاں پر اگر جا کر عورتیں جنازہ ادا کرنا چاہیں تو یہ اللہ کے نبی سلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ عورتیں وہ خاتین جنازہ ادا کر سکتی ہیں تو اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے افطر یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے بچے لڑکے یا لڑکیاں جب دینی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں جب وہ نماز سیکھتے ہیں تو جب جنازے کی باری آتی ہے بچوں کو ہم جنازہ نہیں سکھاتے ہیں بچوں کو جنازہ سکھاتے ہیں تاکہ وہ جنازہ پڑتے ہیں وہ پڑھ سکیں بچیوں کو جنازہ نہیں سکھاتے تاکہ انہوں نے کون سا جنازہ پڑھنا ہوتا ہے اس لئے یہ دین ہے یہ علم ہے بچیوں کو بھی جنازہ سکھانا چاہیے بچوں کو بھی جنازہ سکھانا چاہیے اس طرح سے جنازہ عورتیں ادا کر بھی سکتی ہیں اگر کہیں قریب ہی ان کے گھر کے پاس ہی جنازہ ادا کرنا ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اسمت کو پڑھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق ناعت فرمائے وآخد دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام